ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گیا ہوں نائیویس کلاس ٹینٹ میں اور سی بی ایسی والوں کے لئے بھی جو مضبون لکھنے کے لئے آتا ہے دس نمبر یا بارہ نمبر کا سوال آتا ہے وہ آتا ہے الگ الگ ٹاپک پر اس میں سے ایک دسیرہ بھی ہے تو اس پہ لکھنے کے لئے آیا ہے تو جو میں جیسے اسے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو لکھنا اس طرح سے دسیرہ ہندو کو ایک بڑا تیوار ہے جو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے یہ تیوار مسلسل دس دن تک منایا جاتا ہے ان دس دنوں میں جگہ جگہ رام لیلائے اور ٹرامے ہوتے ہیں راجہ دشرت کے تین بیٹے تھے رام لکشمن اور بھرت رام چندر جی کو جب چودہ برس کے لئے بنواس ہوا تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سیتا جی اور ان کے چھوٹا بھائی لکشمن بھی جنگل میں رہنے چلے گئے جب ان کو جنگل میں رہتے کافی دن گزر گئے تو ایک دن رام اور لکشمن شکار کے لئے گئے ہوئے تھے کہ لنکا کا راجہ راون سیتا جی کو ان کی کٹیا سے اٹھا کر لے گیا جب رام جب رام چندر جی اپنی کٹیا پر واپس آئے اور انہیں راون کی اس حرکت کا پتہ چلا تو انہوں نے حنوان جی کی مدد سے راون سے جنگ کی اور اسے ہرا کر سیتا جی کو آزاد کرایا اسی واقعے کی یاد میں دشیرے کا تہوار منایا جاتا ہے دس دن تک لگاتار لوگ رام لیلا میدان میں رام لیلا دیکھنے جاتے ہیں دسوے دن راون اور ان کے بھائیوں کے پتلے جلائے جاتے ہیں اور اگلے دن رام اور بھرت کا ملن ہوتا ہے اس تہوار کو پوری ہندی قوم بڑی جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہیں بچے اور بڑے عورتے مرد سب ہی روزانہ شام کو آزاروں کی تعداد میں رام لیلا پہنچ جاتے ہیں میدان میں کھانے پینے چاٹ پانی پانچ سگرٹ اور کھیل کوت کی بے شمار دکانیں لگی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہاں عجیب چہل پہل اور رونک ہوتی ہے یوں تو ہندوستان میں ہر جگہ ہی اتہوار بڑی دھوم دام سے منایا جاتا ہے لیکن دہلی میں اتہوار بڑی ہی شان اور دھوم دام سے منایا جاتا ہے یہاں تقریباً پچاس جگہ رام لیلا کا ڈراما دکھائے جاتا ہے دسوے دن دلی کی سڑکوں پر شاندہ جلوس بھی نکالا جاتا ہے جسے دیکھنے کے لئے لوگوں کی بیوڑ سڑکوں پر جمع ہو جاتی ہے دسوے دن ملک کے وزیر آزم بھی رام لیلا دیکھنے آ جاتے ہیں دسیرے کے دن عام تحتیل چھٹی رہتی ہے دسیرے کا تیوار ایک صاف سترہ اور مقدس تیوار ہے دسیرے کے تیوار سے ہمیں وعدے کو پورا کرنے ماباپ کے فرما بردار بننے اور سچائے کی فتح پر یقین رکھنے کا سبق ملتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تصویت امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے شکریہ